کوئی ایک بندہ ہے اور اس کے پاس سٹاپ ووچ تھی اس نے کوئی ٹائم تھا اس کو ریکارڈ کیا ہے اور اس نے وہ ریکارڈ کر بیٹھا ہے وہ سیکنڈز میں اور اب اس کے پاس وہ سارا ٹائم جو تھا وہ آگیا سیکنڈز کے اندر اور اب وہ پریشان بیٹھا ہے یہ جتنے زیادہ میں نے یہ جو بھی سیکنڈز ریکارڈ کر لی ہیں اب وہ پریشان بیٹھا ہے بچا رہا اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر منٹ کتنے بان رہے ہیں یا اس کے اندر گھنٹے کتنے بان رہے ہیں اور پھر اس کے اندر سیکنڈ کتنے بان رہے ہیں مثال اس کی یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس نے ریکارڈ کر لیا اس کے پاس آگے دو سو سیکنڈ اب اسے یہ نہیں سمجھا رہی کہ اس کے اندر منٹس کتنے بان رہے ہیں اور ان منٹس کو بنانے کے بعد جو سیکنڈ بچیں گے وہ کتنے ہیں تو ہم نے اس کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اس کو ہم نے ایک سی پلس پلس کا پروگرام لکھ کے دینا ہے اور اس کے اندر وہ جتنے بھی سیکنڈ اس نے ریکارڈ کی ہیں ہم نے اس ٹاپ وچ پہ وہ انٹر کرے گا ہم اس کو بتائیں گے کہ بھائی اتنے تیرے آرز بان رہے ہیں اتنے تیرے منٹس بان رہے ہیں اور اتنے تیرے سیکنڈ بان رہے ہیں اور اس کو ہم سیکوینشل جو ہوگا ہمارا سٹرکچر اس کی ہیلپ سے ہم یہ کریں گے اور اس کے اندر کوئی ریپٹیشن یا کوئی لوپ وغیرہ اور اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن بھی نہیں لگائیں گے جسٹ ہم نے انپوٹ لینی ہے اور اس پہ کنورجن کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو آوٹ پوٹ کر دینا ہے جی وہ کرنا کیسے ہے ابھی اس کو کہا لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں جسٹ چاہیے انٹیجرز کیونکہ اس پہ ہم نیکسٹ پہ چل کے ریمینڈرز جو ہے نا وہ لگائیں گے اور ریمینڈر جو ہوتا ہے آپریٹر وہ فلوٹنگ پوائنٹس جو ہوتے ہیں اس پہ وہ نہیں لگتا ہمیں اس کے لیے چاہیے انٹ اور سب سے پہلے ہم کہا لیتے ہیں آرز کو اور اس کی انیشل ویلیو ہم نے رکھنی ہے زیرو یہ کیوں رکھنی ہے یہ نیکسٹ پہ ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ کیوں رکھی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے منٹس اور اس کی انیشل ویلیو بھی ہم زیرو ہی رکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا سیک اس کے اندر ہم سیکنڈز کو سٹور کریں گے اور اس کی انیشل ویلیو بھی زیرو ہی ہوگی اور نیکسٹ پہ جو ہے ہمارے پاس وہ ہوگا سیکنڈز اور یہ سیکنڈز سیکنڈز میں کیا ڈیفرنس ہے یہ وہ سیکنڈز ہوں گے جو یوزر ہمیں انپوٹ دے گا ٹوٹل نمبر آپ سیکنڈز جو اس نے سٹاپ ووچ پر ریڈ کیا تھا یہاں پہ ہماری یہ ہو گئی ہے ڈیکلیریشن ویریبلز کی اس کے بعد ہم نے سمپلی یہاں پہ کارلے نا ہے انپوٹ انٹر اور اس کو ہم نے کر دینا ہے سی ان سیکنڈز کے اندر اور یہاں پہ ہو گیا ہماری اب انپوٹ اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا آورز ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے جو بھی ہم نے سیکنڈز انپوٹ کروائے ہیں اس کو اس پہ ڈیوائیڈر جو کرنے والا ہے نا ہمارا آپریٹر وہ لگائیں گے اور تھرٹی سکس ہنڈرڈ پیس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تھرٹی سکس کدھر سے آیا ہے تھرٹی سکس ہنڈرڈ سوری کدھر سے آیا ہے وہ آیا ہے کیونکہ ہم نے انپوٹ کرائے ہیں سیکنڈز اور جو ایک گھنٹہ ہوتا ہے اس کے اندر 60 منٹس ہوتے ہیں اور ایک منٹ کے اندر 60 سیکنڈز ہوتے ہیں 60 سیکنڈز اور 60 منٹ یعنی کہ 60 ٹائمز 60 ہم کریں گے تو وہ بن جائے گا 3600 اور یہ ادھر سے ہی آیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے جو سیکنڈز ہیں اس کو ہم نے کرنا ہے اپ ڈیٹ اور کرنا ایسا ہے کہ جو سیکنڈز ہیں اس پہ ہم ریمینڈر لگائیں گے 3600 کا اور اس کی ابھی ہم ڈرائی رن کریں گے اس کی ایکسپلینیشن بھی دیکھیں گے اس کے اندر ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے انپوٹ دے کے اس کو کوئی بھی اور اس کے بعد اس میں جو ہیں ان کو کیلکولیٹ کریں گے آپ نے بالکل بھی گبرانہ نہیں اس کے بعد اب ہم نے جو منٹس ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے ہمارے پاس جو اس ٹیپ سے ہمارے پاس سیکنڈز آئے ہیں اس ٹوٹل جو سیکنڈز یہاں پہ انپوٹ ہوئے تھے ان کو جب ہم ریمینڈر لگائیں گے نا تھرٹی سیکس ہنڈرڈ کا وہ جو بھی ویلیو آئی تھی اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے سیکسٹی پہ اور یہاں پہ ہم سیکنڈز کو ڈیوائیڈ کر دیں گے سیکسٹی پہ اس کے بعد ہم نے نکالنے ہیں آورز تو ہمارے پاس یہاں سے آگے اور منٹس یہاں سے آگے اب ہم نے نکالنے ہیں سیکنڈز اور سیکنڈز ہم کدھر سے نکالنے گے وہ ہم نکالیں گے سیکنڈز جو بھی یہاں سے ہمارے پاس آب ڈیٹ ہو کے آگے تھے ان کو ہم نے دوبارہ انہی پہ ہی ان کا لگانا ہے ریمینڈر اور اس پہ ہم نے لگانا ہے سیکسٹی گئی کیونکہ ایک منٹ میں سیکسٹی سیکنڈز ہی ہوتے بھی ہیں اور ایک گھنٹے کے اندر ہے سیکسٹی منٹس ہوتے ہیں اس لئے یہ بار بار سیکسٹی اور یہاں پہ چونکہ گھنٹوں کی بات ہو رہی تھی اور اس لئے یہاں پہ ہم نے تھرٹی سیکس لگایا ہے اب یہاں پہ ہم سیکسٹیز کی بات کر رہے ہیں اور ادھر آ کے ہم جو سیک ہے اس کی ویلیو جو انیشلی یہاں پہ ہم نے زیرو رکھی تھی وہ ہم کر دیں گے سیکنڈز کی جو آئی ہے ہمارے پاس اس سٹیپ پہ اس کے بعد ہماری کیٹکولیشنز ہو گئی ہیں انڈ اس کے بعد ہم فائنل سی آؤٹ کریں گے اور نیکسٹ پہ ہم اس کی ایکسپلینیشن بھی دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے کر دینا ہے ایک کولن پھر ہمیں چاہیے کس کی ویلیو میں تو آئی کو پوچھ رہا ہے منٹ اور اس کے بعد ہمیں ایک مزید کولن چاہیے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے سیک اس کے بعد ہم کر دیتے ہیں ایڈ لائن بھی اور بس اس کو بھی ہم کرتے ہیں رن رن اگر یہ اچھے والا ہو گیا اس نے ہمیں اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا تو پھر ہم اس کی ڈرائی رننگ کرتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم انپوٹ دیتے ہیں نائنٹی سکس تو یہ کہہ رہا ہے کہ زیرو گھنٹے ہیں اس کے اندر ایک منٹ ہے اور تھرٹی سکس اس کے اندر سیکنڈ ہے اور وہ یہ ہیں بھی مطلب اگر آپ یہ نائنٹی سکس ہم نے چونکہ سیکنڈ انٹر کی ہیں اور اس کے اندر سکسٹی سیکنڈ کا ایک منٹ بنے گا سکسٹی منس نائنٹی سکسٹی جو ہے وہ تھرٹی سکس ہوتا ہے اتنے ہمارے اوپر بچگے سیکنڈ ابھی ہم اس کو کوئی اور انپوٹ دے لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو بول دیتے ہیں کہ ٹو ہنڈرڈ تو یہ تین منٹس ہیں ابھی نہ ہم اس کو کچھ گھنٹوں مالی دیتے ہیں کہ کوئی بڑا آدھے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں فورٹی ٹو ہنڈرڈ اس کے اندر ایک گھنٹہ ہے دس منٹس ہیں اور زیرو سیکنڈ اس کے اندر یہ راؤنڈ آف ہو رہا ہے سوری راؤنڈ آف نہیں ہو رہا تھا وہ پرفیکٹ اس پہ ڈیوائیڈ ہو گیا تھا تو ٹین منٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں فورٹی ٹو پہ اب یہاں پہ ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن اس نے کیا کیسے ہے ہم نے سب سے پہلے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو انیشل ویلیو زیرو کیوں دی ہیں ان سب کو وہ اس لیے دی ہیں کہ اگر تو یوزر یہاں پہ انپوٹ کا دیتا ہے اب یہ ہم کامینٹ میں لکھ رہے ہیں مثال ہے کہ ہم نے کہا دیا تھا نائنٹی سکس جو ہم نے پہلے ویلیو لیتی نائنٹی سکس کے اندر کتنے گھنٹے ہوتے ہیں نائنٹی سکس کے اندر تو زیرو گھنٹے ہوتے ہیں اس کے اندر تو جسٹ ایک منٹ ہوتا ہے اور تھرٹی سکسوتے ہیں جیسا کہ ہمیں آٹپٹ بھی ملا تھا اب یہاں پہ ہم نے اس کو زیرو ویلیو دے دی تھی تو اس کیس میں وہ یہاں پہ پرینٹ ہونی تھی ہم نے اس کو زیرو ہی کروانا ہے ویسے یہاں پہ جب اس نے نائنٹی سکس نے ڈیوائیڈ بھی ہونا تھا تھرٹی سکس ہنڈرڈ پہ تو اس کی ویلیو تو آنی تھی فلوٹنگ پوائنٹس میں اور ہم چونکہ اس کو رکھا ہوا ہے انٹ کے اندر تو فلوٹنگ پوائنٹ جتنے بھی ہیں وہ ہونے تھے زیرو پوائنٹ جو بھی آگے آتا ہے تو اس نے چونکہ یہ بائی صاحب جو ہیں مارے ویلیبل یہ ہیں انٹ کے تو انٹ جو ہوتا وہ ڈیسیمل پوائنٹ کے آگے وہ کچھ نہیں جانتا اس نے زیرو سے سٹارٹ ہوئے تو وہ اس کو زیرو ہی رکھ دے گا اور ہمیں یہاں پہ زیرو ہی پرنٹ بھی کروانا تھا اس کی ویلیو تو وہ آگے یہ ویلی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ پہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم نے وہ جو تھا اس کو اس پہ ہم نے ریمینڈر لگا دیا ہے تھرٹی سکس ہنڈرڈ کا تو یہ اس کا نائنٹی سکس ہی آ جائے گا کیونکہ نائنٹی سکس جو ہے وہ تھرٹی سکس ہنڈرڈ سے بہت ہی چھوٹا ہے ویسے اگر یہ ایک نمبر بھی اس سے چھوٹا ہوتا یعنی کہ تھرٹی فائیو نائنٹی نائن بھی ہوتا تو پھر وہ اس کا تھرٹی فائیو نائنٹی نائن آ جاتا کیونکہ ریمینڈر کے لیے لازمی بات ہے کہ یا تو وہ اس کے ایکول ہو یا پھر اس سے بڑا ہو اس کیس میں وہ اس کی ڈیفرنٹ ویلیو دے گا یعنی کہ اگر یہ تھرٹی سکس ہنڈرڈ ون ہوتا تو پھر اس کی جو ریمینڈر تھا وہ اس نے ون دے دینا تھا لیکن اب یہ نمبر اس سے چھوٹا ہے تو اس کیس میں وہ ایکزیکٹ نمبر اس کو دے دے گا اب جو سیکنڈز ہے یہ والا ویریبل یہاں پہ اپڈیٹ ہوکے اس کی ویلیو بن چکی ہے نائنٹی سکس اور نیکسٹ والا جو سٹیپ تھا وہ ہم نے کیا کیا ہے منٹ کو ہم نے یہاں پہ آئیڈنٹی فائی کرنا اس کے لیے ہم نے کیا کیا نائنٹی سکس جو ویلیو تھی نا یہ سیکنڈز ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں سکسٹی پہ اس کی ویلیو اور یہ والا سکسٹی جو ہے یہ تو یہاں سے کانسٹنٹ آگا یہ تو ہمارے الگو کا پارٹ ہے تو یہ اس کی ویلیو کیا آجے گی ون پوائنٹ جو بھی آئے گی لیکن ہم نے ون نہیں کنسیڈر کرنا کیونکہ جو منٹ ہیں وہ بھی انٹیجر ہی ہے تو انٹیجر کے کیس میں کیا ہوتا ہے جو بریسیمل پوائنٹ کے بعد جو بھی ہے وہ اپنی موجوں میں ہے انٹیجر کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے جسٹ ون لے لینا تو اس کی ویلیو آگی یہ اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے اس کے بعد ہم نے نائنٹی سکس جو سیکنڈز تھا اس کو اب ہم نے دوبارہ اپ ڈیٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے ریمینڈر لگا دیا ہے ریمینڈر لگا ہو یار یہ کیا لگا دیا سکسٹی کا تو اس کی ویلیو جو ہے وہ یہ ہی آئے گی مطلب سکسٹی ٹائمز ون جو ہوگا وہ تو آجے گا سکسٹی اور پھر اس کی جو ہوگی یہ ایسی آجے گا کہ نائنٹی سکس کے نیچے یہاں پہ سکسٹی آجے گا اور اوپر جو اس کا آنسر تھا وہ وان آرہا ہے تو نائنٹی سکس سے ہم نے سکسٹی کو مائنس کرنا اور وہ کیا آرہا تھا وہ تھرٹی سکس آرہا تھا تو تھرٹی سکس ویلیو بنگی ہے سیکنڈز ویریابل کی اور اس کو اب ہم نے سکس کو آسائن کر دیا ہے نیکسٹ والے سٹیپ کے اندر اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ہم لکھ جاتے ہیں ترٹی سکس اب ہمارے پاس کیا آرہ گیا ہے آور کی ویلیو زیرو ہے منٹ کی ویلیو وان ہے اور یہ ویلیو ترٹی سکس ہے اور یہ ہمیں انڈ پہ ملی بھی تھی جب ہم نے نائنٹی سکس کو انپوٹ کیا تھا وہ جو فورٹی ٹو تھا اس کو اگر آپ یہاں پہ کریں تو فورٹی ٹو جو ہے اس کو یہاں پہ اس پہ ڈیوائیڈ کیا اس کی ویلیو آجے گی ون اور ون کے بعد پوائنٹ میں جو بھی آرہا ہے اس کو اس نے اگنور کر دینا ہے کیونکہ اگین یہ انٹیجر ہے تو یہاں پہ اس کو آجو فورٹی ٹو پہ جب اس کا لگے گا تو اس کا جو آنسر ہے وہ آجے گا سکس ہنڈرڈ کیونکہ جب اس پہ ریمینڈر لگے گا تو وان ٹائمز تو یہ ہے فورٹی ٹو کے نیچے تھرٹی سکس آجے گا اور وہ سکس ہنڈرڈ اس کا ریمینڈر بات جائے گا اب اس کے بعد یہاں پہ جو سکس ہنڈرڈ ہے اس پہ لگ جائے گا سکسٹی سکسٹی یہ والا ہے اور سیکنڈز کی ویلیو ہم نے یہاں سے لائے ہیں یہاں چونکہ ہم نے اس کو آسائن کیا تھا تو اس کی ویلیو جو ہے وہ آرہی ہے ٹین اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے وہی جو سیکنڈز ہیں اس کو ہم نے کر دیا ہے سکس ہنڈرڈ تھے اس پہ ہم نے ریمینڈر لگایا سکسٹی کا اب یہ جونکہ اس پہ کمپلیلی ڈیویزیبل ہے تو اس کا ریمینڈر توانا زیرو اب ہمارے پاس جو ویلیوز ہیں سیکنڈز کی ہم نے یہاں پہ اسائن کر دینی ہے سیک کو اور یہ ہم نے یہاں پہ پرنٹ کیا ہے منٹ ہم نے یہاں پہ کیا ہے آورز ہم نے یہاں پہ کیا ہے آورز جو ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس آئی تھی ون اور جو منٹ تھے ان کی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے ٹین اور جو ہمارے پاس سیکنڈز ہے اس کی ویلیو آئی تھی زیرو اور یہ ہی ہمارے پاس اس کیس میں جب ہم نے فورٹی ٹو ہنڈرڈ یہاں پہ انپوٹ کیا تھا دوبارہ کھل دیتے ہیں اس کو اگر آپ تھوڑا بنانا چاہیں محضب طریقے والا تو اس پہ یہاں پہ ہم لگا سکتے ہیں ایک سٹرنگ لگا سکتے ہیں اس میں ہم لکھ لیتے ہیں ٹائم ای ای لیپسٹ اور اس کے بعد ہم یہ کر دیں گے اور ابھی اگر ہم اس کو کرتے ہیں نا رن تو تھوڑا کلین سی آؤٹپوٹ ہمیں مل جائے گی نائس تو ٹائم ای لیپسٹ دیس دیس